سیما، پندرہ سالوں سے ان کے اندر دوست آتما تھی دوست آتما کے کارن یہ بہن پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی تھی جیسے کی چلتے پنکھے میں ہاتھ لگاتے جلتی ہوئی آگ کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے اور نیر میں کود جاتے دوست آتما کارن ان کے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے یہاں تاک ان کے سسرال والوں نے انہیں میکے شوڑ لیا تھا انہوں نے گھر پر اپنا علاج کرایا پر کوئی آرام نہیں آیا انہوں نے تانتروں کے پاس بھی لے کر گئے اور تانترک مو مانگے پیسے لے لیتے تھے پھر بھی آرام نہیں آتا تھا تانترک انہیں مرچوں کی دھونی بھی دیتے تھے پھر ان کو کسی نے چمتکار چرچ کے بارے میں بتایا یہ چمتکار چرچ میں آئے وہ پراتھا کرائی اس کے بعد یہ بہن دوست آتما سے ٹھیک ہے اور اب یہ اپنے سسرال میں بھی خوشی سے رہتی ہے آپ ہے کسی ماں تو کتنے ساللوں تھے پندرہ سالوں سے تو اسٹوا تانترک تو اس سے کیا ہوتا تھا تپاگلو جیسیRel یہ لکھا ہے آپ نے کشتے پانکہ میں آتھ ہے لگانا اور کیسے كیسے بتاؤ پانکہ میں آتھ ڈال لیتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا میرے کا یہ سپنکھ چال لڈتا تھا تو اس میں آتھا کرنٹ والی تار کو پکڑ لیتی تی tumor کرنٹ والی تار کو پکڑ لیتی تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا میرے کو کرنٹ نہیں لگتا تھا ایسے تھوڑا ہوتا ہے پھر آگ میں بڑھ جاتی تھے آگ میں کیسے کیسے مطلب آگ جیسے مل رہی ہے آگ جیسے چلے میں جل رہی ہے آگ میں کھڑ جاتی تھے اس کے بیچ میں کھڑے ہو جاتی تھے آگ میں تو اس سے جلتی نہیں تھے جلتی نہیں تھے چلے میں آگ اس میں کھڑی ہو جاتی تھے آج اس کی گواہی کا مجھے بتا چلا میں یہ خود کوئی جیسے چل جاتی جیسے پاگل جیسے ہی ہوتے کوئی بھی آنا کوئی پتھر ہوتا ہے کوئی بھی یہ تو ہلیلویہ ہلیلویہ اور یہ یہ نیر میں کود جانا یہ کیا ہے لکھا ہے آپ نے مطلب پھر جیسے چلی جاتی تھے نیر میں مارنے کے لیے آشا میکے والے پیچھے جاتے تھے مرے آشا نیر میں مرنے کے لیے چلی جاتے تھے آتما تیہ کرنے کے لیے اور میکے والے جاتے تھے واب سے لیا جتے تھے صحرانوالوں نے چھوڑ دییا تھا میرے کو یہ ٹھیک نہیں ہوگی پھر میرے بایمی پاپا نے پاپا تھا ہی نہیں بائی تھے میرے یہ مجھے تھوڑا سا سمجھاؤ چلتے پنکھے میں ہاتھ لگا دینا اور جلتی آگ میں چلے جانا پتہ نہیں چلتا تھا تو یہ پندرہ سال تک تو شتات پتہ کرتی رہی تین سال رہی جہاں پندرہ سال پچھلی گوائی ہے تین سال رہی تھی پندرہ سال پچھلی گوائی ہے ٹھیک ہے اور پھر تانتری کیا کرتے تھے تانتری کی بیسے لے لیتے تھے تھے ٹھیک ہو جائے گی یہ آپ نے لکھا ہے مرچوں کی دونی دیتے تھے تو مرچیں تو جو پڑوسی اگر جلائیں تو وہ ناک میں چڑھنے لگ جاتی ہے مرچوں سرال والے لیاتے تھے مرچوں کہ مرچوں نگالنے سے بھوتے نکل جاتے ہیں پھر بھوتے نکلانے نہیں وہ چڑھتے نہیں تھے آپ کے آنکھوں میں گلے میں چھنکے آتی تھی چھنکے آتی تھی پھر چمتکر چچ میں لے کر آئے اور پھر ٹھیک ہو آپ کو پویدر آتما ملا ہے انبا شکوردان بھی ملا ہے پرمشن کا دھنیواد کرتے ہیں اس بڑی گواہی کے لیے دیکھو کیسے پرمشن ادبود کام کرتے ہیں چلے میں آگ جال رہی ہے اس کے اندر بڑھ جانا پہلی بار میں نے سنا ہے چلے میں آگ جال رہی ہے اس کے اندر بڑھ جانا اور پنکھا چل رہا ہے اور اس کو ہاتھ لگا لینا اس کے اندر ہاتھ ڈال دینا لیکن پربیشو مسی جی نے چنگا کیا اس لئے پربیشو مسی کا دھنیواد کرتے ہیں